موسیقی امام صاحب نے نا آجاز ذرا لمبی پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لئے چھت پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا اسی طرح میں نے نماز پڑھی پھر میں اس کے گھر گیا میں ساری رات سردنیوں کی جھنڈی رات گیارہ بارہ گھنٹے اس کے گھر کا تواف کرتا رہا معاذ اللہ چکر لگاتا رہا آدھی رات کو سہری کے وقت وہ چھت پہ آئی ایک منٹ کے لئے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہے آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لئے محبت بڑھ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کتنی اتریہ بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لئے چھت پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لئے ساری رات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لئے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لئے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لئے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لئے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لئے بھی ہو سکتے ہیں فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہو